ایسے دکانداروں کی اطلاعات آ رہی ہیں جنہوں نے اپنے ملازمین کو تنکھائیں دے دی ہیں کیونکہ ملازمین پریشان ہیں ظاہر آپ کی دکان بند ہے اور آپ کا بھی کاروبار یقینہ نہیں چل رہا ہوگا یا جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے لیکن بڑی تعداد دکانداروں کی فیکٹری آنرز کی وہ ہے جن کے پاس بیک اپ موجود ہوتا ہے اور وہ اپنے ملازمین کو تنکھائیں یعنی آپ تنکھا دے کر شاید پھر بھی خاتے پیتے رہیں گے لیکن اگر ان کو تنکھا نہ ملی تو ان کا کھانے پھانے پینے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور تنظیم ہو ادارے ہو ویلفیر کے ادارے ہو یا ریاست ہو مشکل ہے کہ ہر ایک گھر تک اس کی حاجت و ضرورت پہنچ جائے لہٰذا میری ان تمام تر سیٹھ حضرات سے دکاندار حضرات سے جن کے ہاں دو پانچ دس پندرہ یا سے زیادہ ملازمین ہیں مہربانی کر کے اپنے ملازمین کو ضرور تنکھا دے دیجئے گا اگر ان کو تنکھا نہ ملی خدا نہ خواستہ اور آسانی سے دے دیں آپ بہت اچھے بات کی آسانی سے دے دیں اور اگر خدا نہ خواستہ ان کو تنکھا نہ ملی یقین مانے ان کے گھروں میں بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ورحم قفر ہے ہم سب پر اور ان کی دعائیں لے لیں رب نے چاہا تو آپ کو انشاءاللہ بہت اس کی برکتیں ملیں گی اور آپ دکھ میں ان گھریوں میں اگر آپ نے اپنے ملازمین کو نوازہ یا ساتھ یا نا رب نے چاہا تو اچھے دنوں میں یہ ملازمین آپ کے لئے بہت کچھ اچھا اچھا کریں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی جو ایک بڑا طبقہ قاری صاحبان امام موزین اور مطلب ہزاروں ہمیں تقریباً تیس ہزار سے زیادہ تنکھائیں دینی ہوتی ہیں تو میری آخری اطلاق ہماری روز کی دو کروڑ اوپے کی سیلری ہے تقریباً روز کی تو اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً دو کروڑ اوپے روزانہ سیلری ہے اکثریت ہے کہ سکتے کہ بھاری اکثریت چند ایک شاید رہ گئے ہوں گے ابھی ان تک ہمارے نگران و ذمہ دارہ نے تنکھائیں پہنچا دی ہیں یعنی ان کو تنکھائیں مل چکی ہیں اب بقیہ جو رہ گئے انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو بھی اللہ کی رحمت سے تنکھائوں دینے کا نظام ظاہر ہے کہ اس وقت دعوت اسلامی کا جو نا روز کا ہی نظام ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کا چندہ جو نا یہ دوبارہ ہم اس کو ریشٹیب یعنی دوبارہ اٹھاتے ہیں کہ رجب و رجب کے مہینے سے اب دوبارہ ہمارا چندہ آنا شروع ہو جاتا اور سال پر ہم یوں چلا رہے ہوتے ہیں اب اس چندے آنے میں جو بہت بڑا ایک ذریعہ تھا نا ہمارا وہ مدنی اتیات بوکس دونیشن بوکس تھے اب دکانیں بند ہو گئیں تو دونیشن بوکس دکانوں کے اندر ہی ہیں تو وہ بھریں گے تو ملیں گے اسی طرح گھرے روز اتکال بوکس تو وہ گھروں کے اندر ہے تو وہاں سے بھی آنے کی چانس ہیتنے زیادہ نہیں رہے اچھا علاقوں میں مارکیٹوں میں مساجد میں ہمارے جو بستے لگتے تھے سٹال لگتے تھے چندے وہ بھی اب نہیں لگ پا رہے تو یہ بڑا ایک ذریعہ تھا تو میری تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کا اس معاملے میں بھی آپ نے بھرپور تعاون کرنا ہے تاکہ یہ بھی سمجھے کہ غر کموں بیش کہا جائے تو پچیس سے تیس ہزار فیملیز ہیں جو اس عنوان پر دعوت اسلامی سے اٹیچ ہیں تو یہ پچیس سے تیس ہزار فیملیز کو سیلیریز پہنچنا تاکہ ان کے گھر کا روزگار چلتا معاملہ چلتا رہے یہ بھی دعوت اسلامی کی ذمہ داری ہے دعوت اسلامی اپنی ذمہ داری آپ سے چندہ کر کے پوری کرتی ہے تو آپ نے ہمیں اس معاملے میں بھی تعاون دینا ہے اپنا یہ درخواست ہے آپ سب سے ان نازوک حالات میں جو جو اپنے ملازموں پر نرمی کرے اور ان کو تنقائیں پیش کر دے یا اللہ ان کو بے حساب بخش دے ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما شاد و آبادرک اور ان کو کرونا وائرس اور دیگر آفاتوں بہتیات سے محفوظ فرما آمین آمین